اسماعیل خان میں دہشتگردوں نے ڈی پی او آفیس پر حملہ کر دیا حملے میں ایک پولیس اہلکار اور تین شہری جانبھاق جوکہ نو افراد زخمی ہو گئے تین خودکوش حملہ آوروں نے خود کو دھبانکے سے اڑا دیا جبکہ جوابی فائرنگ میں ایک دہشتگرد بھی مارا گیا ڈیرہ اسماعیل خان کے حساس علاقے میں واقعی ڈی پی او آفیس پر دہشتگردوں نے حملہ کیا اور اندھا دندھ فائرنگ کر دی انہوں نے مرکزی دروازے سے ڈی پی او آفیس میں گھسنے کی کوشش کی اہلکاروں پر دستی بم پھینکے دہشتگردوں نے پولیس کی ورنیاں پہن رکھی تھی پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک خودکوش حملہ آور مارا گیا جبکہ باقی تین نے دو گھنٹے تک پولیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا دیا صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی ڈی پی او سویل خالد نے بتایا کہ دہشتگردوں نے حملے میں آٹومیٹک ہتھیار استعمال کیے تین انہوں نے سوئیسائٹ کی ہیں اور ایک جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ فائر سے جو ایک سوئیسائٹ تھا اس کو لگ دیا اس کی ابھی جیکٹ ہم نے ادھر ڈیفیوز کر دیا ہے زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا پشاور میں ڈی آئی خان کی صورتحال کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے سبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے کہا کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ جائے تو دہشتگرد بھی نفسیاتی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران ڈی پیو آفیس کو جانے والے تمام راستے سیل کر دیئے گئے جبکہ قریبی دفاتر میں موجود عملہ اور سکولوں میں موجود بچے محسور ہو کر رہ گئے خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کی حالیہ لہر نے شہریوں کو ایک بار پھر تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مستنصر بلوچ دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان مستنصر بلوچ کی رپورٹ آپ نے دیکھی پولس کے جوانوں نے بہدوری سے مقابلہ کیا دہشتگردوں کا کراچی پولس